نینہ آرے نینہ نینہ برسورے میرے حال پر رایہ دروازہ کھولو بیٹا انایا مجھے تم سے بات کرنی ہے دروازہ کھولو مجھے کسی سے بات نہیں کرنی ہے سب جھوٹے ہیں یہاں پر مجھے کوئی ایکسپینیشن نہیں چاہیے چلے جائے یہاں سے مجھے کھولو بیٹا سر وہ ابراہیم صاحب آج اچانک واپس آگئے ہیں اور وہاں ان کی ابھی ضرورت تھی اسی لئے تو میں نے آپ کو یہاں بلایا ہے کہ ابراہیم کو بھی چھوڑیں اپنے لیگل مینجر کو وہاں بھیجتے ہیں اور اسے کہیں کہ جتنا وہ ڈیل کو ڈریک کر سکے کرے باقی میں خود دیکھ لوں گا ٹھیک ہے بابا مجھے آپ سے بات کرنی ہے ابھی یہاں میٹنگ چل رہے گی بیٹا مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے بیٹا ہے میں یہاں اہم معاملات دیکھ رہا ہوں تو مچانک سب کو چھوڑ چھاڑ کے وہاں سے چلے آئے ہو تو کسی کو تو بھیجنا ہے نا وہاں معاملات کو دیکھنے کے لئے خود ہی دوبائی چلا جاتا میں اگر یہاں اس قدر الجا ہوا نہیں ہوتا تو میں نہیں بھیجتا علت ہی ہوگی تم پر بھروسہ کر کے کہ اتنا بڑا پروجیکٹ میں نے تمہارے ہاتھوں میں چھوڑ دیا کس کے لئے کر رہے ہیں آپ یہ سے میرے لئے نا اگر میں ہی نہ رہا تو کیا فائدہ اس سب کا ابراہیم فضول باتیں مت کرو یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو سر میں تھوڑی دہر میں حاضر ہوتا ہوں ساری ورکنگ کر کے اب بتاؤ کیا بات کرنی تھی تمہیں جس کے لئے تم ویٹ نہیں کر سکتے کوئی ہے جسے میں دل و جان سے چھاتا ہوں محبت کرتا ہوں اس سے اور اس کے سوا کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتا لیکن وہ آنایا نہیں کوئی اور ہے کون ہے کچھ سے ہاں خانج ربی کی بیٹھی وہ جو ہمارے ہاں کام کرتی ہے چھے بھا بھا بھائی میری بات سنو دولہ والے آئے نا تو ان پر پتیاں نچھاور کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور خبردار جو ہس ہس کے ان سے باتے کی صحیح گئے اور بس ایک ایک لیٹ دینا کھانے کی دوبارہ بھر کے نہیں دینا کبھی پاگل ہی ہو جاؤ اور نظرے رہیں گی میری تم دونوں پر ہرے تائی ہرے تائی ہرے تائی یہ ڈھول لانے کی کیا ضرورت ہی ہرے کشور تو بھی ہد کرتی ہے نا بینہ ڈھول کے بھی بھلا کون سے شادی ہوتی ہے دیکھ کشور شادی جیسی بھی میرے خالد کی تو پہلی شادی ہے نا ہرے تائی پہلی بار سب کی پہلی شادی ہوتی ہے ہن لیکن ہم جانتے ہیں کہ تم اس شادی سے خوش تو نہیں ہو پھر زبردستی کے دنیا دکھاوے کے چوچنے کیوں کر رہی ہو تم ہرے کشور میری مجبوری ہے خالد کی مجبوری نہیں ہے ہم میرے بچے کی تو پہلی شادی ہے نا اس کے اتنے سارے ارمان ہے تو اس نے ڈھولو کی فرمائش کر دی مجھے اپنے بچے کی فرمائش تو پوری کرنی تھی نا کہ کل کلا کو میرا بچہ مجھ سے کوئی گلا نہ کرے دیکھو نا اگر میں اس کی کوئی خواہش چھوڑ دوں گی تو خدا نہ خواستہ کل کو کچسیا اسی بات کو بہانہ بنا کر میرے بچے کو اپنی مٹھی میں کر لے گی تو میں ماسوم ماں کہاں جاؤں گی سوچ ذرا چھوڑ ان باتوں کو یہ دے یہ میں کچسیا کے لیے سمان نہیں ہوں اس کو تیار کرنے گا نوشی یہ نوشی ہے محلے کے بہت بڑے پولر میں کام کرتی ہے اور بہت اچھا دولوں کو تیار کر دیا کچسیا کو ایوان تیار کرے گی پر کچسیا سے اچھی نہ میں لگنی چاہی ہوں باتا رہی ہوں چل آجا اچھا لڑیو یہ ڈھولک سنبھالو میں ذرا گھر جاؤں تم نے ایک بار مجھ سے بات تو کی ہوتی ہو ایک بار بات کر لیتی تو شاید یہ نوبت ہی نہیں آتی ہے اور تم مجھے آپ بتا رہے ہو پلیس پلیس میری مدد کریں میں کچسیا کے علاوہ کسی اور کا سوچ بھی نہیں سکتا دیکھو بیٹا تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو مجھے ذات پات امیر غریل سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس لئے مجھے اس رشتے سے بھی کوئی اتراز نہیں ہے لیکن لیکن کیا بابا لیکن تمہاری ماں وہ کبھی نہیں مانے گی اور اپنی جلدی تو سوال ہی پیدا نہیں بابا ماما کو ہم باد میں منا لیں گے لیکن پلیس ہمیں کچسیا کی شادی کو روکنے آج اس کی شادی ہو رہی ہے کیا شادی ہو رہی ہے اور تم مجھے یہ اب بتا رہے ہو ہم کسی کی شادی کیسے روک سکتے ہیں براہم کچھ بھی کر کے کچھ بھی کر کے ہمیں یہ شادی روک نہیں اور جس سے اس کی شادی کی جا رہی ہے وہ کوئی جاہل گوار گھٹیا قسم کا انسان ہے پلیس پر گوچ سے کس سے پہلے کے دیر ہو جائے پلیس ابراہم جدی کرو پلیس پلیس بابا چلو چلو لیکن انکل لیلے آپ پولیس کو فون کر لے پولیس کو انکل ہم کوئی خیر کانونی کام نہیں کرنے جا رہے اس لیے تو ہم پولیس کو ساتھ لے کر جائیں گے تاکہ لیگل ہی سب کچھ ہینڈل ہو سکے آپ پلیس ایک دفعہ پولیس کو کال کر دیں اب وہ لوگ شرافت کی زبان نہیں سمجھتے اس لیے بہتر ہے کہ ہم پولیس کو ساتھ لے کر جائیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بات کر لیتا ہوں 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 لگتا ہے تجھے اپنی قسمت کے لکھے پر یقین نہیں آرہا خالت سے نکاہ ہو رہا ہے تیرا اور یہ بات جتنی جلدی اپنے بھیجے میں ڈالے گی نا تیرے لی آسانی ہوگی نہیں بھابی پلیز میرے اوپر یہ ذرم مت کریں آپ الیاز بھائی کو سمجھائیں نا آپ دونوں کو اللہ کا واسطہ ہے پلیز آپ لوگ مجھے جان سے مار دیں مجھے زہر دیتے لیکن میرے ساتھ یہ مت کریں بھائی بات سمجھ میں تیرا جتنا ساتھ دے سکتی تھی نا میں نے بھرپور دیا تُو نے میری بات نہیں مانی اب نتیجہ تجھے اکیلے ہی بھگتنا پڑی بھوڑا صاحب نے مرے ہوئے ماباپ کی عزت کا خیال کر دی چل وہ تو مر کے مٹی کے نیچے چلے گئے جو زندہ اکیلہ بھائی بچائے نا اس کی عزت کا لحاظ کر دی چپ چاپ تیار ہو جا پکڑ کیا کھڑی مو دیکھ رہی ہے تیار کر اسے جو چاپ تیار کھڑی مو دیکھ رہے ہیں جو خادصا پلان بناتا ہے دوباری جانے پا بھائی نے واپس آگے وہ بھی کینسل کروا دیا تو اچھی بات ہے نا ہم اسی سے تو بلنے جا رہے تھے بیٹا وہ خود آ گیا ماما اس میں اچھی بات کیا ہے اتنے دنوں بعد دبائی کا ٹرپ لگا تھا وہ بھی خراب ہو گیا ساب نے بھائی سے پوچھ ہے اتنے جلدی واپس کیوں آگا ہے وہ بھی اچانک لیٹا مجھے اس کیانی کی اتنی خوشی ہوئی کہ بھولی گئی کہ میں پوچھ لیتی اس سے اب وہ گھر آئی تو پتہ کروں نا دنی کہاں رہ گیا میں کرتے ہو اسے کار اب اڈیلا بھائی بلال دو ہی کچھ سے ابھی دائی کھدام ہی نہیں ہوا ہے آج تو بہت کچھ دکھائی دے رہے تو سچی یار خالے پہلے کبھی تینے چہرے پر ایسی خوشی نہیں دیں مجھے تو کچھونا بندہ بھی ہے نا لب تیس سال انتظار کی ہے میں نے راج جو ہے کچھیا میری ہوگی بھی بتا ہے تنبنگر آگئی نیز ورمی وہ چھوئی نہیں درگا ہے دیکھ کسا لال ہو رہا ہے چنو سے یہ کیا لے رہا ہے وہ لال والے نہیں لال لال بولاد دو ہے کیسی بات کر رہا خالد ابھی کاریم چاچا کو بول کیا ہوں لگگڑ والے ان کا بچہ آکے دے جائے گا جب تو بارات کے بعد بابی کو لے کر اس کمرے میں آئے گا تب دیکھی ہو کیسی خوشبو آ رہی ہوں گی اس کمرے سے آہ خوشبو آنی چاہی ہے تو یہ سب چھوڑ تو ایک کام کر تو وہ دلشاہ سے یا کے وہ کرا لے وہ فیشل چمک جائے گا بابی دیکھے گی نا تو خوش ہو جائے گی ابھی پر ہوتا کیا ہے فیشل کیا ہوتا ہے ارے فیشل وہ جو نائی کرتے نا چمیکل چمیکل سے تجھے مو خوشبو کرتے ہیں ابھی یار ایک ہے بات کی تونے روز نہ آگا ہوں ارے وہ الگ چیز ہوتی ہے تو یا کے وہ کرا لے چمک جائے گا ہوتا ہے جو جائے گا نور آجاں گا نور نور آجاں گا 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 نور تو ضروری آر مانا شاہی ہے آپ تو پہر ہے تو میں کروارے تو دیکھ دیکھ کسا لال ہو رہا بلکل چادر کی طرح ہو نوانا نہی کیا کر یا جاں ہو کیں مرمان موسیقا 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 مجھے آپ میں کوئی انٹریس نہیں ہے سمجھے آپ اب میرا ہاتھ چھوڑے اگر کیوں کیا برائی ہے مجھ میں کیا کمی ہے میری محبت تلو جان سے چاہتا ہوں بے پناہ محبت کرتا ہوں تم سے شادی کرنا چاہتا اور وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری زندگی میں کبھی کوئی دکھ نہیں آنے کوئی تکلیر نہیں آنے اگر تمہاری محبت سچی ہے تو کھکسی آگا تم سے کوئی چھین نہیں سکتا خود پہر اور اپنی محبت بے ایک ہی دکھو ڈیفکی کیسی موسیقی جیس經 ڈ گزو ڈ گزو ڈیف 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 ڈی‧ ڈر ڈی fab ہزم ڈیس ہمارے دل کھول کے ناشتے تو ہمارے یار کی شادی ہے ناش 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 بلا ہو بھائی بلا ہو بلا ہو اللہ کچھ سیا با جی اپنی حسین لگ رہے ہیں آپ قسم لے لو اس سے پہلے میں نے کبھی اتنی پیاری برائٹ تے یار نہیں کی اللہ کچھ سیا با جی اپنی محنت سے میں نے آپ کو تیار کیا تھا آسو با کے اپنے میری ساری محنت ضائع کر دی تم نے ایک دولان کو نہیں ایک مردے کو تیار کیا ہے اللہ کچھ سیا با جی کیسی باتیں کریں خوشی کے موقع پر تو ایسی باتیں نہ کریں خوشی میرے لیے تو یہ ایک ایسا خواہ ہے جس میں مجھے زبردستی تھا کھیلا چاہ رہا ہے اور اب اس سے مجھے صرف موت ہی نکال سکتی ہے پچھے با جی آپ کی باتوں سے مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسا اب خالد بھائی سے شادی نہیں کرنا چاہتی بھائی بات سن یہاں پہ کھڑے ہو کے تو ہسی چھٹولے کر رہی ہے دولان کو تیار کرنے بھیجاتا تجھے تیار تو میں کپکا کر چکی ہوں پچھے بھائی جی کو وہ یہاں کیا کر رہی ہے بہار جا کے ہلا گھلا کر اور بات سن لادو کی بارات کا کھانا کھا کے جانا ہے بہا بھی آج تو غلطی سے روپ آگیا تیرے اوپر خالد کا تو دلی آ جائے گا پہلے ہی آیا بھائی اور بڑا تاولہ ہو رہا ہے تجھے دیکھنے کے لیے وہ اسے کھہ دیں کہ وہ یہاں سے دولان لیا ایک لاش لے کر جاؤ جس سے اسے کبھی کچھ نہیں حاصل ہوگا مجھے حاصل کر کے بھی ہو میری روپ میری محبت کو کبھی نہیں حاصل کر پائے گا کبھی نہیں کشور بھابی چلیں علیاز بھائی آپ کو بھلا رہے ہیں نلگیس خالہ اور خالد بھائی کھڑے ہیں دروازے پہ ریسیف کرنا ان کو آ رہی ہوں چاہے ہم کو دل میں رکھ لو چاہے بھلا دو سنگ جو گزارے لمحے ان کو جلا دو آہ 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 اسلام بھا بھی بڑا پیارا لگ رہا ہے آج تو آج آج اندر جانے دیں آج کے دن بھی خالی خولی آ جاؤگی راستہ رکائی نہیں دوگی وہ کس لیے کونسی راستہ رکائی کیسی راستہ رکائی سالیوں کو لاک دیتے ہیں پھر اندر جانے دیتے ہیں وہ کہہ رہی ہے تو بھابی تم تو میری بھابی ہو نا سالی ہوئی ہو لو بھابی بھی بہن جیسی ہوتی ہے اب پچسیہ کے کوئی بہن نہیں ہے تو دروازہ رکائی تو یہ ہی لے گی نا اچھا اچھا سنو کشور دو سو روپے لو اور اندر جانے دو دیر ہو رہی ہے آہ آج کے دن بھی ٹچی حرکتیں کر رہی ہو تم دو ہزار روپے دے دو آہ میں مر گئی مو بھاڑ کے دو ہزار تو پاکر کشور نالچ کی بھی حد ہوتی ہے دیکھو بھی کشور جو بھی کرنا ہے جلدی کرو دے رو رہی ہے خالد ایک ہزار نکال دے اس کو مو بے مارا مارا یار نہیں ہے پانچ سو ایمے پاک اچھا سن دے پانچ سو روپے دے دے بے بی دو اچھا کشور دیکھو اور مطمہ چاہی کسم سے تُو بھی مو بھاڑ لیتی اتنا اچھا کشور دے پانچ سو روپے اور پانچ سو روپے ہیں چپ کر کے موٹھے میں مند کر لے اچھا پھر وعدہ کرو نوٹوں کا ہار میرا ایسے نوٹوں کا ہار تیرا اممہ ہار میرا ہے اچھا تیرا ہی ہے اچھا بتاؤں گی تیرا بچھا اچھا رضیہ بہن شادی تو دو دن بعد تھی ایسی کیا مرنسی آن پڑی جو رات و راشت نہیں کھا ہوت لیا بس بہن تمہیں تو پتہ ہے نا جوان بیٹیاں آسمان ٹوڑتی پتنگ کی طرح ہوتی ہیں جہاں ذرا ڈھیل دو ان کی ڈور کٹی اور دوسری پتنگ کے ساتھ اٹک کے پرائے چھت پہ جا کے گئے گئیں آگے تم خود سمجھدار ہو صحیح کہہ رہی ہو بہن موسیقی 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 ایلیاس کشور سے کون کچھ سیا کو لے آئے نکاہ کو دے رہے ہوئی موسیقی 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 اب آپ بتائیں اس میں ہرجی کیا آپ دونوں نے میرے لئے اتنا کچھ کیا کیا میں مشکل وقت میں آپ لوگوں کے لئے یہ نہیں کر سکتی اتنی خودگرض نہیں ہے آپ کی بیٹی نہیں یہ بات نہیں ہے بیٹا نسل ہم نہیں چاہتے کہ تم یہ کام کر ہم نے پہلے ہی سب تہہ کر لیا تھا ہم نے تو کچھ اور ہی خواب سوچ رکھیں تو آپ نے کہا تو ٹھیک رہا ہے اب دوسری ماں سی آئے نا وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی بیٹی آنکہ سنبھال لیتی ہے اب ہماری بیٹی تو بسر بنے گی نا اس کو تمہیں نہیں بھیج سکتی اممہ کتنا چاہو تھا آپ کو مجھے دولن بنے دیکھنے کا دیکھیں آپ کی قدسیہ کے لئے خوشی کا دن کسی جنازے سے کم نہیں آج اس گھر سے میری ڈول ہی نہیں میرا جنازہ اٹھنے جا رہا ہے قدسیہ چلو نکا کا وقت ہو گیا ہے نکا نہیں جنازہ گئے میرے خوابوں کا میری اممہ با کے خوابوں کا اور اس سب کے ذمہ دار آپ ہیں میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی کبھی نہیں با کے شوار کو بیشتا ہوں تو میں لے جاتی ہو موسیقی 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 ریپ رکھ تو اکیلی بہر کیوں ہو گئی جس کام کے لئے آپ لوگ اتنے اتابلے ہو رہے ہیں اس نے ایک کام میں دیر کیسے باچن تماشاں مت کر ساری برادری والے آئے ہوئے چل جا کے بیٹھ جا آلے وہاں اممہ جواب ہی نہیں دے رہی ہے مولوی صاحب نکال شروع کر مہر کام رکھنا مولوی صاحب رکھ جائیں oneself موسیقی موسیقی ریدا عیبライم تم یہاں کیوں آئی ہو من آگیا تھا نا تمہیں یہاں آنے کو میں یہ نکار رکھوانے آئی ہوں یہ شادی نہیں ہو سکتی تم کون ہوتی ہے نکار رکھوانے والی الیاز یہ لڑکی کون ہے اور یہ لڑکا یہ تو حاجرہ کی بیگم صاحبہ کا بیٹا ہے نا دیکھو تم یہاں سے جاؤ اور چھوٹے صاحب آپ بھی یہاں سے چلے جائیں تو بیتار ہے آج میرا پورا خاندان جمائیں نائے نہیں چاہتا کہ کوئی تماشا کھڑا ہو والوی صاحب آپ نکار شروع کیچی کچھ سیاہ کی مرضی کے بینے یہ نکار نہیں ہو سکتا کی شرائی طور پہ اور کانونی طور پہ جرم ہے موضاوانا کانون مت سکا ہوں میں اور اپنا راستہ لے یہ نکار تو ہو کر رہے گا میں دیکھتا ہوں رکتا ہوں مجھے پولیس روکے گی تمہیں شرائی اور کانون کے مطابق ایسے چھو سب آپ لڑکی کا بیان ریکارڈ کروائیں اور اسے اس کی مرضی کے مطابق اس بچی کی کسٹڈی میں دیں سٹاف لڑکی کا بیان ریکارڈ کرو خارج خارج جی کیا کیا تمہیں دے چھو لے اسے میرے بچے کو کہاں لے کر جا رہے ہو خدا کا محسنہ اسے چھوڑ دو بے گناہ بچارہ محسنوں میں میں ہاتھ بانتی ہوں میرا اٹھ لاتا بیٹا ہے اٹھ لوتا ہے تو سمجھا کے اور سمال کے رکھتے ہیں سب کے سامنے گولی سے لائی ہے اب تو لنبا ہی اندر جائے گا اور دولنگ کے بھائی کو بھی لے چلو اے چلے سبھی نہیں ایلیاز 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 ماں آؤ نا روکو ایمیں چلو چلو آگے اے خالد منوس منوس ہے یہ منوس ہے خالد خالد موسیقی 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 نینہ 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 برسو رے میرے حال موسیقی 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 اوہ بھائی کس بات کا تماشا لگایا ہوئے تم لوگا نے شادی ختم ہو گئی کوئی کھانا نہیں ملنے والا تم لوگوں کو دفعو اپنے گر چلو مو دیکھ رہے میرا اوہ بھائی کھانا میں آواز نہیں آرہی نکل تیل ڈال کے آئیے گھر سے چلو حجیب پکٹے اپنے گھر پکا لیا کرو چلو بھائی چلو مسکر آ لیا ہو تو تو کیا میری شکل دیکھ رہی ہے تو جا کوئی پیسے نہیں ملنے والے میک اپ اپ کے چل نکل اب نا بلکہ سامان تو میرا تیرا باہر پھیکوں گی چل 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 جا جا رہی ہوں نا خدچ حیل اللہ لیا اس کو لے گئے چلو اینے میں تو مار سے بھی خط بریں آپ بے فکر رہے ہیں ان لڑکوں پہ تو میں ایسا کیس بناوں گا نا کہ چھ مہینے سے پہلے تو یہ تھانے سے باہر نہیں نکل سکیں گے ایسے چھو صاحب سارا معاملہ آپ کے سامنے ہے میں اپنا اثر و رسوک استعمال کر کے کسی پہ کسی قسم کی زیادتی نہیں کرنا چاہتا لیکن قانون کی مطابق جو سزا بنتی ہے وہ ملنی چاہیے تاکہ بچی کو بھی تحفظ ملے اور پھر وہ اپنی مرضی سے جس کے ساتھ چاہے اپنی زندگی گزارنے کا فیصلہ کر سکے جیسا چاہتے ہیں جناب درسہ ہی ہوگا لڑکی کا بیان لے کے اس کی مرضی کے مطابق جہاں وہ کہے گی ہم اسے چھوڑ دیں گے ٹھیک ہے بیٹا افرائیم تم دیکھو طرف ہے اندر جو سر لڑکی کا بیان لے لیا ہے اوٹے کی نشان و دستخط بھی لے لیا ہے ٹھیک ہے تم لوگ جا کے موبائل میں بیٹھو بس کرو کچھ سیا اب رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے دیکھو آپ تو سب کچھ صحیح ہو گیا ہے کیا صحیح ہو گیا ہے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوا سب کچھ تو برماد ہو گیا ہے اور اس سب کی زیبہ دار میں ہوں سب کچھ میری وجہ سے ہو گیا ہے پہلے میری وجہ سے میری امم آبا اس دنیا سے چلے گئے اور اس کے بعد میرا اپنا بھائی میری نزروں کے زام میں میری وجہ سے گرفتار ہو گیا اسے پولیس پکڑ کے لے گئی میرا ہستا بہستا گھر برباد ہو گیا میری گھر کی رونک چلی گئی خوشیاں چلی گئی سب کچھ میری وجہ سے کیا یہی سب کچھ کچھ کٹنے کے لئے میں نے یونیورسٹی جوائن کی دی کیا یہی سب کچھ یہی سب کچھ چاہیے تھا مجھے نہیں میں نے دیراد پڑھ کر میند اسی لئے تو نہیں کیتی سکولرشپ اسی لئے تو نہیں حاصل کی تھی کہ میں اپنے گھر والوں کو پر باد کر دوں میند اس لئے کی تھی تاکہ میں کچھ بند سکو اپنے ماں باپ کا خواب بھورا کر سکو لیکن نہ تو وہ ان کی زندگی میں اپایا اور نہ شاید اب ان کے جانے کے بعد کبھی اپائے گا دیکھو کچھ سیاں یہ جو کچھ بھی ہوا اس میں تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے تمہارے ماں باپ کی جو موت تھی وہ ایک نیچرل ڈیت تھی تم اپنے آپ کو کسوروار نہیں ٹھہرا ہو سکتی اور تمہارے بھائی کو پولیس اس کی حرکتوں کی وجہ سے لے کے گئی ہے مجھے بتاؤ کونسا ایسا بھائی ہوتا ہے جو اپنی بھین کو جان پوچھ کے جہنم میں دھکا دے دے اور ایک خالد جیسے گھٹیا ترین آدمی کے ساتھ اس کی شادی کے لیے اس کو مجبور کرے اگر آج ابراہیم پولیس کو لے کے وقت پہ نہ پہنچتا تم جانتی ہو کہ کیا ہوتا تمہارا وہ بھائی نا جس کے لیے تم یہاں بیٹھی آنسو بہا رہی ہو نا تمہاری شادی خالد سے کر دیتا اور ابراہیم کو تم ہمیشہ ہمیشہ کھلی کھو دیتی لیکن زندگی میں سب کچھ شادی تو نہیں ہوتا رہے تھا خون کے رشتے سب سے بڑھ کر ہوتے اس باک کا احساس مجھے اب مابا کی جانے کی باہد ہو رہا ہے الیاز بھائی کی جانے کی باہد ہو رہا ہے میں خود کو کتا چھوٹا محسوس کر رہی ہوں تم نہیں جانتی ہو میں کبھی اتنے خودگرز تو نہیں تھی اور رہی بات ابراہیم کی تو میری زندگی میں کبھی وہ اتنا اہم تھا ہی نہیں میں نے کبھی بھی اس کو مقصد پر فوقیت نہیں دی ہاں شاید تھوڑے وقت کے لئے میں اس کے جذبات اس کے محبت کی شدت کو دیکھ کر اس سے متاثر ہوئی تھی لیکن اس سے شادی کرنا اسے حاصل کرنا میری زندگی کا مقصد کبھی تھا ہی نہیں کیونکہ میرا مقصد اپنے مابا کا خواب پورا کرنا تھا زندگی میں کچھ بننا تھا وہ مجھے افسر بنانا چاہتے تھی رہتا مجھے افسر بننا تھا اسے حاصل صاحب باقی سے پچھ تو لوگ کے مطابق ہوگا لیکن علیہاس کا تھوڑا خیال رکھئے گا وہ کچھ سیاہ کا بھائی ہے اسے بس کچھ دنوں کے لئے روک کے رکھ جو آپ کو افکرم نراؤ گا مجھے اجادت میں شلط ہوگا شکریہ اللہ علیہ وسلم مجھے پتہ ایک حسی ہے کہ تمہارا مقصد اپنے ماباپ کی خواہش ان کے خوابوں کو برا کرنا تھا لیکن زندگی اسی کا نام تو نہیں ہے زندگی میں چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی خواہشی ہوتی ہیں ان کی تکمیل بھی تو زندگی کا حصہ ہوتی ہیں اگر ریدا تم ان باتوں کو چھوڑو اور بس ساتھ چلنے کی تیاری کرو نہیں نہیں ریدا یہ میرا گھر ہے میں اس گھر کو چھوڑکا نہیں جا سکتی ہوں کیسے جاؤں اس پہ میرے امم آبا کی یادیں ان کی خوشبو ہے میرے اور الیاز بھائی کی پچپت کی یادیں میں اس گھر کو چھوڑکے نہیں جاؤ گی کہیں نہیں جاؤ گی تمہیں یہ گھر چھوڑ کے جانے کیلئے بیٹا کوئی مجبور نہیں کرے گا اگر تم یہ گھر چھوڑنا نہیں چاہتی ہو کوئی تمہیں مجبور نہیں کر سکتا مگر اب انکل یہ ان حالات میں یہاں پہ کیسے رہ سکتی ہے کیوں؟ کیوں نہیں رہ سکتی؟ یہ اس کا گھر ہے اس کے ماباپ کا گھر ہے یہ جب تک چاہے یہاں رہ سکتی ہے کوئی زور زبرستی نہیں کرے گا اور بیٹا تمہیں تمہارے مقصد سے اور اپنے ماباپ کا خواب پورا کرنے سے بھی کوئی نہیں روک سکتا بلکہ میں اور ابراہیم تمہیں تمہارے مقصد میں اور خواب کو پورا کرنے میں جہاں تک ممکنوں ملت کریں گے بیٹا تم آؤ میرے ساتھ پڑ گیا ہوگا آپ کو سکون تھندک مل گئی تیرے کلے جے کو یہی پڑھنے جاتی نہیں کیا کسور تھا بیچارے کا عزت کے ساتھ تیری رخصتی کر رہا تھا جبکہ تیرے کارناموں کی وجہ سے کوئی بھی تجھے بیانے کو تیار نہیں ہے پھر بھی وہ اپنے سائے میں تجھے اس گھر سے بیانا چاہتا تھا اور تو اور وہ بیچارہ تو اپنے گھر کی چھت تک تائی کو دینے کو تیار ارے کیا ایسی ہوتی ہے بہنیں ارے بہنیں تو اپنے بھائیوں کی عزت کی خاطر نہ جان دے رہتی ہیں ان کی غیرت پر قربان ہو جاتی ہیں پتہ ان تو کس بات تا بدلہ لے رہی ہم سے اٹا ماں نہیں بھابی میں میں کیوں ایسا کروں گی اپنے بھائی کو میں کیوں ہاں اب بنجا ماسوم بنجا میسنی جیسے تجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے میں یاد دلاتی یاد ہے تیری وہ فلم کے چکر میں کٹنی بدنامی ہوئی تھی ہماری اس کے بعد تونے اپنی ہی سہہیلی کے باپ سے چکر چلا لیا شرامنہ ہی تیرے گوب کی عمر کا تھا وہ کوئی جائرتمند لڑکی ہوتی نا تو اب تا خود کشی کر چکی ہوتی لیکن پھر ستکتے کھ آمنگی چھوڑا مانا شاکین سے میں چاہتی ہوں کہ یہ منحوس اب دین اینس ہو جائے میں نے ہمارے گھر کو کھا گئی اس کے بعد اپنے ماں باپ کو کھا گئی سب کو دماغ کر دیں گے چھوڑے مجھے میں سب جانچ نہ موڑنا ہے چھوڑے مجھے کیا کر رہی ہے آپ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے پاگل تو نہیں ہو گئی آپ نینا 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 بر سورے میرے حال پر